ایک نئی تحقیق میں اس بات کے واضح شواہد ملے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتوں میں عام طور پر پایا جانے والا کیمیکل ٹائپ ٹو زیابیتس کے امکانات میں اضافے سے منسلک ہے جریدے ڈائیبیٹیز میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتائے گا ہے کہ پلاسٹک سے بانی پانی کی بوتنوں سمیت کھانے پینے کی اشعہ کے پیکج بھرانے میں استعمال ہونے والا بی بی اے نامی کیمیکل ہارمون انسولین کی حساسیت کو کم کر سکتا ہے جو جسم کے شوگر میٹابولیسم میں باقائدگی لاتا ہے اس تحقیق کے نتائج میں جو امریکی زیابیتس اسوسییشن کے دوہزہ چوبیس کے سائنسی اجلاسوں میں پیش کر جائیں گے تحفظ ماحول کے امریکی ادارے ای پی اے پر زور جائے گا ہے کہ وہ پلاسٹک کی بوتنوں اور خوراک کے پیکٹو میں بی بی اے کی محفوظ مقدار کے حد پر نظر سانگرے اس سے قبل ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پلاسٹک اور اپاکسی رول بنانے میں استعمال ہونے والا کیمیکل باسفینل اے انسانوں میں ہارمون کو متاثر کر سکتا ہے اگرچہ تازہ تحقیق میں بی بی اے کو زیابیتس کے مرض کے ساتھ جو رہا ہے لیکن ماضی میں ہونے والی کسی بھی تحقیق میں یہ جائزہ نہیں لیا گیا کہ یہ کیمیکل جسم میں جانے کی صورت میں بالی غفرات میں زیابیتس میں مختلع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیلیفورنیا پولی ٹیکنک اسٹیٹ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے سائنستانوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحقیق میں پہلی بار شواہد فرام کیے گئے ہیں کہ بی پی اے جسم میں جانے سے ٹائپ ٹو زیابیتس میں مختلع ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے تحقیق میں محققین نے چالیس بالی غفرات کا انتخاب کیا جنہیں کسی خاص ترطیب کے بغیر کوئی اثر نہ رکھنے والی دوا یا ان کے فی کلوگرام وزن کی بنیاد پر یومیا تقریباً پچاس مایکروگرام بی پی اے دیا گیا تحفظ ماحول کے امریکی دارے نے کیمیکل کی اس مقدار کو محفوظ کرا دے رکھا ہے کوئی اثر نہ رکھنے والی دوا لینے والے گروپ کے باریکس جن لوگوں کو بی پی اے دیا گیا ان میں چار دن بعد انسورین کے اثر کو کم دیکھا گیا محققین نے متنبع کیا کہ ان نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ای بی اے کی جانب سے محفوظ کرا دی گئی مقدار پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے اور علاج مالے کی سہولت فرام کرنے والے مریضو کو اس تبدیلی کو قبول کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں محققین پر کہنا ہے کہ فولات یہ شیشے کی بوتلیں اور بی پی اے سے پاک کین استعمال کرتے ہوئے جسم میں جانے والی بی پی اے کی مقدار کم کر کے زیبیدہ سے خطرے میں کم ہی لے جا سکتی ہے پلاسٹکی بوتلیں اپنی سہولت کی ورے سے دنیا بھر میں ہر جگہ استعمال کر جاتی ہیں لیکن بڑھتی ہوئی تحقیق بوتلوں کے کیمیائی اجزاء کے صحت پر اثرات کے بارے میں خطشات پدا کر رہی ہے حال ہی میں ایکوہ انوائلنمنٹ این ہیلتھ نامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی میں پلاسٹک کی پانی کی بوتلیں نقصان دے کیمیکلز خارج کر سکتی ہیں اس تحقیق میں چھے ایک سام کی پلاسٹک سے بانی پانی کی بوتلوں سے سورج کی روشنی میں خارج ہو کر فضا میں شامل ہونے والی نامیاتی مرکبات یا ویو سیز کا جائزہ لیا گیا تحقیقات سے پڑا چلا کہ کچھ قسم کی بوتلیں انتہائی زہریلے نامیاتی مرکبات خارج کرتی ہیں جن میں سرطان کا سوا بنے والے معروف کیمیکل جیسے کہ انہیگزا ٹیکین شامل ہیں تحقیق بسیحت کو لاحق سنگین خطرات کو نمائع کیا گیا ان نتائج میں زور دیا گیا کہ نقصان دے کیمیکل کے اثرات کا شکار ہونے کے امکان کو کم کرنے کے لیے زہرہ سخت سرطی زوابط مطارف کروائے جائیں امریکی زیابیتس اسوسییشن اے ڈی اے کے چیف سائنٹیفک اور ریمینیکل افسر ڈراغٹ گیبے کے بقول یہ محج اس عمر کو نمائع کرنے کا آغاز ہے کہ ہمیں عبامی صحت کی حفاظت کے لیے واضح سفادشات اور پالیسیو کی ضرورت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا